جو خاص طور پر بیوہ کو ریٹائر گورنمنٹ ملازم کو مستقل معذور آدمی کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سال آ کے اپنے کاغذات جمع کراتا ہے اپنی ایگزیمشن کلیم کرتا ہے اس سے ایگزیمشن مل جاتی ہے لیکن اگلے سال اسے پھر بل آ جاتا ہے وہ بل دیکھ کر پیٹی ٹین چلان جیسے ہم کہتے ہیں پریشان ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ اسے پیٹی ٹین چلان اگلے سال کیوں بھیتا ہے یہ جاننے کے لیے آج ڈائریکٹر ایک سائز محمد سمید ہم سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رانا صاحب یہ بڑا valid question ہے جس سے یہ society کے segments جو آپ نے mention کیے تین ہو چاہے کوئی بیوہ ہو چاہے کوئی retired شخص ہو یا کوئی معذور ہو ان کو اس سے پالا ضرور پڑتا ہے اور بحیثیت محکمہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی awareness کے لیے ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں اس میں یہ بات بڑی clear ہے crystal clear ہے کہ ہمارا جو tax ہے یہ property tax ہے اور property tax 1958 کے ایکٹ کے مطابق لیا جاتا ہے یہ انفرادی individual tax نہیں ہے income tax کی طرح property کی attributes change ہوتے رہتے ہیں پھر زندگی کی سانسیں جس کے اوپر ہمیں اختیار نہیں ہے اور اسی طرح معاشرے کے جو نشیب و فراز ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر کوئی بیوہ ہے اور وہ اقدسانی کر لیتی ہے تو پھر بھی اس پہ یہ exemption لاغو نہیں رہتی جب ایک دفعہ کوئی بیوہ ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو record کر لیتے ہیں property کو اور اس کو exemption grant کر دیتے ہیں تو اگلے سال ان دونوں تینوں factors کو ہم نے check کرنا ہے کہ آیا property اسی کے نام پہ ہے number two پہ وہ حیات ہے اور number three پہ اس نے اقدسانی نہیں کیا ہوا ان تینوں attributes کو check کرنے کے بعد یہ exemption claim کرنی پڑتی ہے اب اسی طرح آپ کا وہ دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص retired ہے government ملازم ہے چاہے وہ وفاقی حکومت سے ہو وہ صبائی حکومت سے ہو اس میں بڑی important چیز یہ ہے کہ autonomous bodies جو ہیں ان کو میکمہ exemption grant نہیں کرتا جتنے بھی صبائی اور صبائی اور وفاقی ادارے ہیں ادھر سے retired ملازمین کو ہم ایک کنال تک کے رہائشی مکان کی exemption دیتے ہیں اس میں commercial portion شامل نہیں ہے اس میں rented portion شامل نہیں ہے اگر کسی شخص نے اس میں سے کوئی portion rent پہ دیا ہوا ہے تو اس کا وہ tax دے گا جتنا حصہ اس کے استعمال میں ہے اس کی اس کو معافی دی جائے گی اور اسی طرح ہم یہ بات ensure کریں گے بطور محکمہ یقینی بنائیں گے کہ وہ property اگلے سال بھی اسی بندے کے نام پہ ہے وہ بندہ حیات ہے تو پھر اگر وہ property shift ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے اس کی title change ہو جاتا ہے اس کا پھر وہ taxable ہو جائے گی government کے revenue کو ensure کرنے کے لیے اور اس طرح جو دوسرے segments ہیں جیسے معذور افراد ہیں معذور افراد کو بھی وارہ 150 اور اس pattern پہ جو ہم دیتے ہیں ہم نے latest یہ جو ہماری amendment آئی ہے اس میں ہم نے ڈائیووزٹ لیڈیز کا بھی تذکرہ کیا ہے ان کو بھی محکمہ جو ہے وہ exemption دیتا ہے لیکن اس کو claim کیا جائے گا عرصہ جیسے جنہی مختصرن اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ آپ نے صرف ensure کرنا ہے department کو بتانا ہے کہ آپ اسی مکان میں رہ رہے ہیں title آپی کے نام ہیں آپ نے remarriage نہیں کیا آپ نے sale نہیں کیا اور وہ documents آپ نے دوبارہ submit کرنے ہوتی ہے صرف آپ نے application دینی ہوتی ہے جیسے پل سادہ صفحے پہ application دینی ہے متعلقہ assessing authority کو آپ نے ملنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ جیسے لاہور میں دو ریجنز میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے ریجن اے اور ریجن بی اس میں director بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے دس ای ٹیوز کی formation ہے جن کے ٹونٹی فور آورز جو لوگوں کی سرویس آورز ہیں اس میں ہمارے موجود ہیں offices آپ آئیں اپنی complaint اپنی شکایت اپنی application لے کے ہم آپ کو attend کریں یہ فرمائیے کہ less developed cities ہمارے ہیں لاہور تو بڑا شہر ہے پنڈی بڑا شہر ہے تو اس میں بھی یہ سیم پورے پنجاب میں یہ جو اس کا اطلاق ہے وہ یکسر ہے چونکہ قانون پورے پنجاب کا ایک ہے تو اس کی implementation بھی سیم ہے implementation میں کوئی اس کے جو ہے وہ دو رائے نہیں ہیں ہاں ہم نے اس حوالے سے میک میں نے چار ڈسٹک لیول پہ ہم نے بنایا ہوا ہے جو بیوہ مازور ریٹائر شخص جہاں بھی اپلائی کرے گا government آف پنجاب کی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ قانون اس پر لاغو ہوگا اور اس کو exemption گرانٹ ہو جائے گا اچھا سر 30 سیپٹمبر exhaust ہو گیا جو rebate تھی special rebate 5% annual وہ ختم ہو گئی ابھی یہ مہینہ جو ہے اکٹوبر کا اس میں جو profit tax آئے گا اس میں کوئی سرچارج لگنا شروع ہوگا یا نہیں کب تک بغیر سرچارج کے آپ کو پی ٹی ٹین آپ جمع کروا سکتے ہیں اور دوسرا آن لائن پیمٹ پی ٹی ٹین ڈاؤن لوڈنگ پبلک کو اگر آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو یہ گینن ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی ران صاحب کا یہ سوال بڑا ہی important ہے ہم نے تین ماہ exemption کے یہ لوگوں کو rebate کے pointer view سے گائیڈ کیا publicity کی لیکن سو حالات ہوتے ہیں مالی معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگ اس rebate کو انجوائے کرنے سے رہ جاتے ہیں وہ tax ان تین ماہ میں جمع نہیں کروا سکتے ان تین ماہ کے دوران پانچ اور پانچ فیصد دس فیصد رائت ملتی رہی ہے پانچ فیصد رائت جو روٹین کی ملتی ہے اور اگر کوئی online ای پے کے تھو جمع کروائے تو اس کو پانچ فیصد مزید رائت ملتی تھی اب چونکہ 30 سپٹمبر کے بعد یہ جو روٹین کی ضائعت ملی ہوئی تھی rebate ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ جو compound سرچارج لگنا شروع ہوتا ہے وہ اکتوبر کے ماہ میں نہیں لگے گا بغیر کسی جرمانے کے بغیر کسی سرچارج کے جو آپ کا tax ہے وہ آپ 31 اکتوبر تک جمع کروا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ موجود ہے اس کے اوپر آپ اپنی پرانی جو آپ کے پاس رسید موجود ہو اس کا pin number ڈالیں گے تو آپ کا fresh pt10 generate ہو جائے گا آپ کو office آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تاہم اگر اس کے download کرنے میں کوئی issue آئے تو میں بطور director region بھی یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں ہمارے offices موجود ہیں آپ تشریف لائیں ہماری کیاست machine لگی ہوئی ہے جن کے through بھی آپ اپنا pt10 نکال سکتے ہیں اور آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں furthermore اس بات کو سارے لوگ یقینی بنا لیں کہ e-pay کے through جو پانچ فیصد کی رائت ہے وہ maintain رہے گی وہ ملے گی آپ کو تاہم باقی کی جو rebate پانچ فیصد تھی وہ vanish ہو گئی ہے سرچارج کے بغیر آپ اس مہینے پانچ فیصد رائت utilize کریں online payment کریں ایک اچھے taxpayer ہونے کا ثبوت دیں اور فرض شناس شہری کی حیثیت سے اپنے ملک کی جو welfare ہے جو اس کا revenue generation ہے اس میں اپنا قدار ادا کریں شکریہ 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 شکریہ